یہ یومِ افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے یہ سجدہِ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تُو نے ہمیں ہدایت عطا کی تُو نے ہمیں توفیق عطا کی اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے تیری توفیق کے بغیر فاکے نہ کٹ پاتے یہ تیرے ہی کرم سے تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں سبر نصیب ہوا از سوم و نصف و سبر روزہ آدھا سبر ہے تو جس نے توفیق دی اب اسی کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں ہم مرکز میں ہم مسجد میں ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تُو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے تُو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے تُو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ واللہ انی لا احبوکا اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں پھر دوبارہ فرمایا واللہ انی لا احبوکا اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا میں تجھ کو وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور وہ کیا اللہم آئینی الا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو ادا کر اور اللہ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تو میں تم سے اہد کرتا ہوں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اللہ اکبر شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے نعمت میں برکت ہوتی ہے ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات ارشاد کی مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں زلط سہو یہ تمہارے رب کی منشاہ نہیں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہارے نصیب فرمائے یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو تم عذابوں میں چھلانگیں لگا رہے ہو اس کی مرضی کیا ہے اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ تو وہ تمہارے گناہ بھی ماف کرتے تمہارے درجے بھی بلند فرمائے بلکہ ایک دوسرے موقع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے ایک جنبش پاکی دیر تھی کہ تم اندن بن جاتے کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے ہمارے بناہوں کو ماف کرنا چاہتا ہے رحمت رب بہانہ می جوئیت اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے تو وہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم فرمانے والا ہے کتنا رحیم ہے بندوں پر جب بندیں عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے تو فرمایے یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو لذین آمان اے ایمان والوں لا ترفہو اسواتکم فوق سوت النبی نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا یہ حضور کی چوکھٹ کا عدب ہے کہ تمہارا لہجہ تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونے چاہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَادِ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں بات نہ کرنا یہ عدب کی جگہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اَن تَحْبَتْ عَامَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْهُرُونَ تمہارے عمل حبت کر لے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ تمہاری آواز اونچی ہوگی تو پھر اللہ اکبر باقی کیا بچے گا تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے بست رکھو اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ نَمْ تَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کریم کے حضور پست رکھتے ہیں اللہ حکر پہلے حکم دیا پھر تحسین فرمائیوں لوگوں کی جو آداب کی ریائت رکھتے ہیں تو یہ تحسین بعد میں کرنا جبکہ حکم دینا بظاہر کافی تھا لیکن تحسین کر کے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کے معدب ہیں ان پر کتنی رحمتیں برستی ہیں تو کہا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کریم کے ہاں اُولَائِكَ الَّذِينَ نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے چم لیے ہیں پرکھ لیے ہیں متقی یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کا عدب کرتے ہیں جنہیں عدب کا کرینا نہیں آتا تو وہ متقی نہیں چاہے سجدے کتنے ہی طریل کیوں نہ کریں ان کے ماتھے پہ جتنا بڑا محراب کا نشان کیوں نہ ہو وہ متقی نہیں کہلائیں گے اگر رسول اللہ کا عدب سینے میں نہیں ہوگا اور اگر رسول اللہ کا عدب سینے میں ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوے کے لئے پرکھ لیا ہے اللہ اکبر اب کافی ہو گئی بات ان کی تحصید خوب ہو گئی لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں لہو مغفرہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے بات ختم ہو گئی کہانی وَعَجْرٌ عَزِيمٌ اور بہت بڑا عجر ہے جس عجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا اور یہ کس کو اللہ دے گا جو رسول اللہ کا عدب کرنے والے ہیں تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی عدب کی توفیق دے دی اس کو کتنی بڑی دولت دے گئی ہمیشہ اللہ سے عدب کی توفیق مانگو کیونکہ بے عدب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے تو دین کیا ہے عدب کا نام ہے اہلِ بیت کا عدب اصحابِ نبی کا عدب ذاتِ باری کا عدب ذاتِ رسالتِ محب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اولیاءِ امت کا عدب والدین کا عدب یہ عدب سکھایا گیا ہے بڑوں کی تکریم چھوٹوں سے شفکن تو پورا دین عدب ہے ماہِ سیام کے گزرتے ہوئے ان لمحوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ عدب والوں کے زمرے میں رکھے ہمارے تیور طرزِ زندگی اندازِ معاشرت رویے بے عدموں کی صحبت سے پاک رہیں اور ہمیشہ ہم عدب کی راہوں کے مسافر رہیں عید کا موسم عید کی گھڑیاں جلبہ فراز ہو رہی ہیں تو آئیے عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد لاچاروں کی نسرت اور ایانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں حضرتِ عمر عید کے دن رو رہے تھے کسی نے کہا آج تو خوشیوں بڑا دینا ہے کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کیا حضرتِ باعزیدِ بستامی کو ایک بڑیہ نے کہا حضرتِ ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوگا پوچھئے کہا میرے گدے کی دو مچھی ہے کہاں پاکے لیکن باعزیدِ بستامی رو پڑے کہا بڑیہ تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ماجرہ کیا ہے یہ تو ملنے کے بعد ہی بتا سکتا حضرتِ باعزید کا انتقال ہو گیا بڑیہ کو خامنے ملے اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پر کھڑا ہے کہا اللہ کا شکرہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تیرے گدے کی دوم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہے تو بڑیہ نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو حضرتِ باعزید کہتے ہیں جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے پوچھا ہے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو آواز آئی ہے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو باعزیدِ بستامی کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے ہیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو تو میں لے کر تو کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرماتے ہیں تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے دھڑکا تو لگا رہے مومن کی زندگی ہے تو کہا نیکی کرنے کے باوجود بھی ٹرتا رہے حضرت قاب احبار یہ تابع ہیں لیکن انہیں حضور کو دیکھا ہے حضور کو دیکھنے والا صحابی ہوتا نا لیکن انہیں حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن پھر بھی تابعی کیوں اس لیے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے احبار تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی زیارت ہوئی لیکن ایمان نہ لائے پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں انہیں اسلام کو بول کیا تو حضور کو دیکھا بھی ہے لیکن صحابی نہیں تابعی ہیں لیکن پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے اور دین مطین کے عالم بھی ہوئے تو صحابہ ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے تو عبن عمر نے کہا اے قاب احبار یہ قرآن میں جو بار بار تقوی کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت قاب احبار کہنے لگے کہ کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاتدار جھاڑیاں ہوں تو وہ نے کہا ہاں کئی مطلبہ گزرے ہو کہاں کیسے گزرے ہو کہاں میں دامن سمیٹ لیا کوئی کانٹا میرے دامن سے علج نہ جائے کالا فضا کا تقوی کہاں تقوی بھی اسی کا نام ہے دنیا سے یوں گزرے جائے کہ کوئی گناہ سے دامن آلودہ نہ ہونے پائے جگہ جگہ جھاڑیاں ہیں جگہ جگہ کانٹے بری گناہوں بری جھاڑیاں ہیں دافتیں گناہ دیتی ہیں توجہ کھنچتی ہیں دل کھنچتی ہیں لیکن بچ بچ کے نظریں بچا کے گزر جایا جائے یہ ہے تقوی دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے بچا جائے دنیا کے ترک کرنے کا نام کمال نہیں ہے دنیا میں رہ کے دنیا کی خرابیوں سے بچنے کا نام کمال کمال اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو پڑوں میں جذب بھی نہیں ہونے دیتی صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی کشتی میں پانی رہے تو خیر ہے خود بھی ترے گی اوروں کو بھی ترائے گی لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی اور اس کے سواروں کو لے ڈوبے گا کہا دنیا میں تم رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اللہ حمدہ دنیا تمہارے اندر آگی پلے بچے کا کچھ نہیں من نظرہ الی الدنیا نظرہ اخرج اللہ تعالی من قلبہی نور اليقین و زہر جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور کھینچ لیتا ہے پھر اس کے سجدے رسمی رہ جاتے ہیں اس کی نمازیں دکھاوے کی رہ جاتی ہیں پھر اس کے سارے عمال بس رسمی رہ جاتے ہیں پھر نہ سجدے کی لذب باقی بجتی ہے نہ رکور قیام کا لطف باقی رہتا ہے پھر سب کچھ اس کی تقریر اس کا آواز اس کا سننا اس کا سنانا سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو دنیا سے محبت نہیں کیجئے گا میرے حضور نے سمائے کن فی دنیا کا انہ کا غریب او کہا بے سبیل دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا پھر کوئی سڑک اگول کرنے والا گزرتا ہے بائیں سے دیکھ کے سڑک اگول کر جاتا ہے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا راستے میں شجر سایہ دار آ گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور پھر منزل کی طرف چل پڑا تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہم رکے ہیں کوئی ساٹھ سال کے لیے رکا ہے کوئی ستر سال کے لیے رکا ہے کوئی پچاس سال کے لیے کوئی بیس سال کے لیے کوئی چالیس سال کے لیے کسی کے چالیس سال بیٹھ گئے کسی کے پچاس سال بیٹھ گئے کسی کے بیس سال بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کٹ جانی ہے سایہ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے اٹھ کے پھر پوچھ کرنا ہی پڑنا ہے عید کے تند کلیچہ پھٹتا ہے ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منہارے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس گرم نامی عورت کا جس نے اپنے مزدور باہب سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باہب تھے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کہہ سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم سات سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی کہ اس کے باپ میں اس کو کانچ کی چوڑیاں نہ لے سکی وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا خودکشی بڑی بڑی بات ہے لیکن اس پہلو پہ نوہر کرو کہ اس کا باپ اس کی ننی سی آلزکوری نہ کر سکا اس کی ماں کا کلیجہ اتن بھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا آلی نصف کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھوپڑیوں کو بھی دیکھو بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدر چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو جانے شبینہ کو ترستے رات کو جن کے گھر میں چولا روشنیل ہوتا سات آٹھ سال قبل میں ایک دن بازار گیا چھوٹی ایت کا دن تھا میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج ہیت کا دن ہے تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں نے وہاں ایک عجیب منظم دیکھا جو آج تک مجھے گھول نہیں سکا ہم نے اسے کہا کہ میں مچھلی دے رہا تو وہ مچھلی کو ساتھ کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سار ایک بارٹی میں ڈال دیا اور اس کی پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بارٹی میں ڈال دیا اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سار اور دم بارٹی میں ڈالتا چلا جاتا باقی اس کا جو بھی اس سے غلازت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا تجسس تھا کہ یہ بارٹی میں کیوں ڈال دیا خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اس نے اس کو دس اٹھ پیر دیا اور اس نے اس بارٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے ساتھ اور چند اس کی دمیں نکال کر ایک شاپر میں ڈالیں اس کو دیتے حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کرتا خیال تھا کہ شاید ہی کوئی نوجوان سا ہے شاید کو کبوترش کبوتروں کو ڈالتا ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا کبوتر کی غذا بناتا ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا مجھ سے نہ رہا گیا میں اس کے پیچھے چلا گیا میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا اس کی نظریں تھوڑی سی چھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بنا ہوں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے صاحبوں میں عید کے زند کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزارے گے تو پھر وہ پاک سا زمین شادباد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے وہ تو امیروں کے گھر دے کے خوش نہیں ہوں گے وہ تو دیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نانشبینہ بھی مجسر نہیں ہے یہ نبات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے لکھ رہا اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک اسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھنے لے گا کہ وفی ما ان فقہو یہ مال تُنہے کہاں خرچ کیا ہے آج تو افتار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی دو عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے وجہ سے مہرے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلافنا لوگ آئے ہوئے ہیں کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا سنو آمنہ کے لال کا فرمان شرط تام تام الولیمہ بطرین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلائی جائے امیروں کو بلائی جائے اللہ اکبر کہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھنے لے گا کہ تُو نے خرچ کیا کیا اور پانچویں چیز اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ تُو نے عمل کا کھانتا کرتا ممبر پہ تو گولتا تھا تیری خطابت کے تو تنہ تنہیں تھے لیکن کیا تُو خود بھی عمل کرتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا چون پہ خلوت میرا بندکار دیگر بھی کھنا خلوت میں تیری کرتوتیں اگر اور تھی اور ممبر پہ اوترا کا تو گتیب تھا تو پھر نہ پوچھے گا قیامت کے دن اگر اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باند کیا ارز کرے گا مالک جو توفیق ملی سے اس طرح دین کی نوکری کہتا تھا لیکن اگر اس نے ممبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کھل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا حضور فرماتے ہیں میں نے میرا آج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کھاٹی جائیں میں نے پوچھا جیدیل کون ہے کہا آولائے خطبہ الفتنہ یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے ان کا عمل کے خطاب کچھ اور ہوتے ہیں جب زبان دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فند نہیں جانتے ہواوں میں اڑتی ہوئی دتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتی ہیں لیکن مانا کے دودھ سے خالی ہوتے ہیں لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور تو پھر لفظ تو بات ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں من میں روشنی پہلے ہوتی حضرت شاہ نقشمند بخاری علی رامہ فرماتے جس شخص کی خاموشی بیدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فیدہ نہیں دیتی آج کیا ہوگیا مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے آج کتبات کی کمی تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں گی ایک اثر نہیں ہو رہا آج ہم وہ دی رہے ہیں بال کہتا ہے کہ حج زکار سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے آج ہم خود باقی نہیں ہے وہ دور بھی دیکھیں کہ زرط عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ ہو کا دور ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی عورتوں کا بھی ممانعہ اب نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی تو وہ نماز پڑھنے آتی ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جائے دو چار دن اس نے دیکھا کہ یہ مضاہمت کرتا ایک دن کھڑی ہوگی کہا کیا ماجرہ اس نے کہا میں ترہا چاہنے والا ہوں میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبے تیرے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتا اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں اگر تو بڑا ہی چاہنے والا میرا تو ایک شرط اگر پوری کرتے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں کہا بتاؤ کہا چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں چالیس دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہو اس نے کہا یہ کیوں سب مشکل کام ہوا تیرے لیے تو میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا یہ تو آسان سا حال میں چالی دن نمازیں چلتی رہے حضرت عمر فاروق کی پرسوز کے رات سنتا رہا چالیس دن کی آخری نماز پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی یہ نظر چھکا کہ گزر میں لگا اس نے کہا اس پہ وعدہ کھڑی کہا کھڑی تو ہو میرے دل کا طالب عمر نے رب سے جوڑ دیا ہے اب تم خیر سے کھڑی رہو میں تمہاری نظر التفاق بھی نہیں کروں گا چالی دن نمازیں پڑھی تو مند بدل گیا میرے پیچھے گر کچھ چالیس سال نمازیں پڑھے اور پھر بھی نہ بدلے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کی نہیں تو کہا عالم سے پوچھا جائے گا کہ جو تُو نے علم لوگوں کو بیان کیا اور علم جانتا تھا اس پر خود کتنا عاملتا جب تک اللہ ان پانچ لوگوں سے یہ پانچ سوال نہیں کر لے گا اللہ تعالیٰ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا صاحبوں زندگی کٹ رہی ہے سانسوں کی مالہ ٹوٹ کے گرنے والی ہے امام رازی نے بڑی خودصورت بات گئی کہ ایک شخص کہتے مجھے اِنَّ الْإِنسَانَ الْعَفِ خُسْر کا ترجمہ نہیں آرہا میں کہا بازال میں وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برخ رکھے بیچ رہا اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا اِرْحَمُوا اِرْحَمُوا مَنْ يَزُوْغُ وَرَاسُمْ عَلِي اور میرے پر رحم کرو مجھ سے برخ لے لو اگر تم نے برخ نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے جو پیسے لگائیں میرے وہ بھی ڈوب جائیں جو کہ برخ کسی گاہک کا انتظار نہیں کرتی تو کہا جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اِنَّ الْإِنسَانَ الْعَفِ خُسْر کا ترجمہ سمجھ میں آگئے میں نے بھی کہا سانسوں کے ذریعے زندگی کی برخ بگلا رہے ہیں اگر جلدی جلدی انسانوں کے بدلے میں زندگی کا حسن کرید لیتے ہیں اور دیکھئے اچھائی حاصل کر دیتے ہیں تو یہ زندگی کام آگئی ورنہ انسان کا سارے کا سودھا کر رہے ہیں ماہِ رمضان آیا تھا اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے آج جمعت الویدہ ہے آیا اور گزر گیا اس طرح زندگی بھی ساری گزر جانا ہے صاحبو آج توبہ کر کے اٹھیں اللہ سے رجوع کریں شاید زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملے گی نہ ملے اللہ سے عرض کریں مالک پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری خطاؤں سے در گزر فارم اللہ تعالیٰ آپ صدقہ عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا دوستوں سے ملیے گا رشتہ داروں سے ملیے گا اچھے کھانے کھا گئے گا اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے عید رنگا رنگ کھانے کھانے کا نام نہیں ہے عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے عید کے دن ان سے بھی تم جپھیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے دستور بھی ہے آج عید کا دن ہے آج تو گلے ملنا چاہیے تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے تو پانچ گانہ نماز کا آپ احتمام کیجئے ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے تو اس کو بھی ادا کیجئے اللہ کے حضور سرکروری اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہِ سیام سے رخصت ہوں روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے ہیں تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کر گیا ہے ہر وہ شخص جو مال نساب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم قریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر دیئے تو غرابہ کو مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی ذریعات کا ضرور خیال کیجئے اپنی ہمسائیگی میں اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھئے گا اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا لوگوں کی ذریعات کا خیال رکھئے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا پورا خیال رکھیں اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت چتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور یہ عمومی طور پر یہ وہ واقع ہوتے ہیں جن مواقع پر یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے نہ کہ ان کے اندر احساس تفاقر پیدا ہو اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیجئے لیکن آپ کا جو اطراف ہے گرد و پیش کا محول ہے اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس پرتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترقیم بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھڑا پہ تک پانٹتے رہتے ہیں اور جو پانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو بچوں کے اندر پختہ ہو تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کیوں ہیں میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے اور اگر مقبول نہیں تو روزے موہ پہ مارے جاتے ہیں تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے اور عید کا موقع ایک اعتباد سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں انتیس یا تیس روزے نصیب کی ہے روزے تیس ہوں یا انتیس ہوں یہ بازے میں رکھیں اللہ ثواب پورے تیس کا یطا کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان نہیں ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل اید ہوگی لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے اگر ان کو شریع شہادتیں مل جاتی ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں تو کل اید ہوگی اگر نہیں اعلان کرتے ہیں تو پرسوئید ہوگی کیونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افتاد کرو تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے چاند کی رویت ہوگی تو ہم اید کریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابن جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط رویت ہے تو رویت سے ہی اید ثابت ہوگی اید ثابت ہوگا